جو بھی شخص ہدایت پر آتا ہے تو وہ اپنے لئے ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی اسی پر ہے کوئی کسی دوسرے کا بوچ کبھی نہیں اٹھائے گا اور ہماری یہ سنت نہیں ہے کہ ہم رسول کو بھیجنے سے پہلے کسی کو عذاب دے دے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ ہماری یہ سنت نہیں ہے کہ ہم رسولوں کو بھیجنے سے پہلے عذاب دے دیں اس آیت کے روشنی میں آیت تو سمجھ گئے آپ آیت سمجھ گئے کہ کوئی مسلمان ہو کر کسی دوسرے پہ حسان نہ کرے سمجھ رہے ہیں کوئی نمازی بن کر امام صاحب پہ حسان نہ کرے کوئی روزہ رکھ کر ماباپ پہ حسان نہ کرے اگر آپ صدر رہے ہیں تو تمہارے لئے بہتر ہے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی اگر بگڑ رہے ہیں کسی کا نقصان نہیں ہے نبی نے فرمایا ساری دنیا اگر فاجر ہو جائے کسی فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لے تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے سمجھیں آپ کوئی فرق پڑنے والا نہیں اگر بگڑ رہے ہیں تو اس کا وبال بھی تمہارے ہی اوپر ہونے والا ہے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا خیامت کے روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہک لفظ اللہ نے اپنی سنت بیان کر دی ہماری سنت یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ ہماری سنت یہ نہیں ہے کہ رسول کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تعالیٰ عذاب دے دے میں صحیح الجامع السغیر حدیث نمبر آٹھ سو اسی پر ایک پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے اس آیت کی روشنی میں احسن البیان کے مصنف نے اس کو لکھا ہے اور بہت اچھی حدیث ہے بہت اچھی حدیث ہے حدیث اس طریقے سے ہے کہ مفسرین نے اس سے مراد دنیا بھی عذاب لیا ہے یعنی آخرت کے عذاب سے مستثنہ نہیں ہوں گے لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر سبحان اللہ پورا پڑھ لیتا ہوں میں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سنت قانون ہے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ ایک لفظ یہ ذکر کیا گیا ہے لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جس پر وہ اس بات میں جواب دیں گے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا سمجھے ہیں آپ اچھے الفاظ میں انہوں نے بیان کیا ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیر کسی کو اللہ عذاب نہیں دے تاہم اس کا فیصلہ کہ کس قوم یا کس فرد تک اس کا پیغام نہیں پہنچا قیامت والے دن ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے دنیا میں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہو سکتا ہے اہل فترہ بھی ان کو کہتے ہیں حدیث اہل فترہ بھی ان کو کہتے ہیں تو اللہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا کچھ نام ذکر کیے گئے ہیں بہرہ آدمی پاگل آدمی فاطر العقل آدمی فاطر العقل کا مطلب ہوتا ہے جس وہ عقل نہیں ہے اور زمانے فترت یعنی دو نبیوں کے درمیانی زمانے میں مرنے والا آدمی جس تک بات نہیں پہنچیا اسی طریقے سے ہر وہ آدمی جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے اللہ تعالیٰ ان کا اقزام قیامت میں لے گا میں نے حدیث کہی ابن حبان میں ہے مسند احمد میں ہے اور میں نے نمبر جو دی وہ صحیح الجامع السغیر کا نمبر ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتوں کو بھیجے گا قیامت والے دن فرشتہ ان سے آ کر کہے گا سارے کے سارے جہنم میں چلے جاؤ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو گئے تو جہنم ان کے لئے گلے گلزار بن جائے گی جہنم ان کے لئے گلے گلزار بن جائے گی بصورت دیگر اگر انہیں نہیں مانا کہا کیوں جائیں تو انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھیک دیا جائے گا اللہ ان کا امتحان وہاں ہوگا سبحان اللہ یہ چار لوگوں کے بارے میں اس کو احسن البیان کے مصنف نے بھی پیش کیا ہے اور اس کو علماء بن کسیر رحمت اللہ علی نے بہت ساری حدیث جتنی بھی حدیث اس تعلق سے بیان کی گئی ہیں وہ ساری حدیثوں کو علماء بن کسیر رحمت اللہ علی نے اس میں پیش کر دیا ہے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں اس حدیث کے روشنی میں ہمارے جنوبی ہندوستان کے ایک عالم جو دکتور ہیں جمعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے بہت پہلے بہت پہلے الحمدللہ انہوں نے دکتورہ کیا ہوا ہے پیہجڑی انہوں نے کی ہوئی ہے ان کا یہ ماننا ہے ہو سکتا ہے کہ آج کے وہ کفار جن تک پیغام نہ پہنچا ہو سمجھ رہے ہیں آپ جن تک پیغام نہ پہنچا ہو اس حدیث کے روشنی میں ان کو اللہ تعالی جنت میں ڈال دے قیامت میں وہ کامیاب ہو جائیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی پیغام نہیں پہنچانے کی زد میں اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے سمجھ رہے ہیں اور میں نام بول ہی دیتا ہوں عبداللہ جولم صاحب جو ایک لمبے عرصے سے الحمدللہ شیخ الحدیث ہیں صحیح بخاری پڑھاتے ہیں جمعہ دار السلام عمر آباد کے اندر ان کا یہ کہنا ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جو وہ کافر یہ شرط ہے وہ کافر جس تک پیغام نہ پہنچا ہو اس کو اللہ تعالی اس حدیث کے روشنی میں ڈال دے اور ہمیں نئی پیغام پہنچانے کے لئے وہ ساری حدیثیں جو دعوت کا کام نئی کرنے کی ضد میں آتی ہیں ہمیں اللہ تعالی سزا دے دے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں واقعیت اندائی بنائے